بی جے پی پر ممتاب اینرجی نے بڑا حملہ بولا ہے اور کہا ہے کہ یہ لوگ دنگا کرانا چاہتے ہیں ممتاب اینرجی نے کہا کہ چوکلیٹ بم پھٹنے پر یہ اینائیے بولا لیتے ہیں ہمارے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں ممتاب اینرجی نے سلسلوار طریقے سے کئی بڑے آروپ لگائے ہیں عید کے موقع پر شامل ہوئی ممتاب اینرجی اور اس دوران انہوں نے کئی سیاسی حملے بھی بولے بی جے پی کے لوگوں کو بیل جلدی ملتی ہے یہ بڑا آروپ ممتاب اینرجی کی طرف سے لگائے گیا پشم بنگال کی مکہ منتری ممتاب اینرجی عید کے موقع پر کارکرب میں شامل ہوئی تھی اور اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی اے اور این آر سی اگر نہیں چاہتے ہیں تو ایک بھی ووٹ ٹی ایم سی کے علاوہ کسی دوسری پارٹی میں نہیں جانا چاہیے اور چلیے جلدی سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پشم بنگال کی مکہ منتری ممتاب اینرجی نے آخر اید کے موقع کو کس طریقے سے اپنے سی پائدے کے لیے بھنانے کی کوشش کی اور کیا کچھ انہوں نے کہا ہے اید کے موقع پر سیاست کے سندیش کے طور پر وہ بھی آپ کو بگ وال سے سمجھاتے ہیں کہ یہ اید کے ہمت دینے کی اید ہے یہ اید جو ہے وہ ہمت دینے والی اید ہے اید کے موقع پر ممتاب اینرجی کی جو ووٹ پار پولٹکس ہے وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں ہم اینارسی سی اے کا ویبھاجن نہیں چاہتے ہیں سی اے اینارسی کا مددہ جو ہے وہ علپ سنکھیاک ورگ کے بیچ میں خاص طور پر مسلم مدداتاوں کے بیچ میں ایک بڑا مددہ رہا ہے اور کہیں نے کہیں اسی کو چھونے کی کوشش میں ممتاب اینرجی نظر آ رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چناؤں میں سب کو ایڈی سی بی آئی میں ڈال دیا جا رہا ہے ایڈی سی بی آئی کے شکنجے میں سب لوگ پھنس رہے ہیں یہ بڑا آروپ ممتاب اینرجی کی طرف سے لگایا گیا ہے ایک جیل بنا دو ہم خود چلے جائیں گے تنز بھی کرتی نظر آ رہی ہے ممتاب اینرجی یہاں پر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ یو سی سی لانا چاہتے ہیں یعنی یونیفارم سیویل کورڈ ہم نہیں مانیں گے یہاں پر سیدھے سیدھے سے سندیش دیتے ہوئی کیندر سرکار کو نظر آ رہی ہے ممتاب اینرجی جن کو جس نے آپ کو پی ایم بنایا ان کو پوچھایا ہے کہ یہ کیسے ناغرک ہیں تو دیکھئے کس طریقے سے کس طریقے سے سوال اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ممتاب اینرجی لگاتار بڑی تصویروں میں آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کس طریقے سے انپورنا پوجا کے نام پر یہ دنگا کرانا چاہتے ہیں یہ بھی دنگے کا آروپ بھی بی جے پی پر انہوں نے لگایا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک چاکلیٹ بم پھٹتا ہے تو یہ نائیے کو بڑا لیتے ہیں بیتے کچھ دنوں میں کئی بار ٹکراب کی ستیاں دیکھنے کو ملی ہیں بنگال کے اندر وہاں پر نائیے کے خلاف جس طریقے سے بنگال پولس نے F.I.R. کی وہ بھی آپ اچھے سے جانتے ہیں لیکن ممتاب اینرجی نے اور کیا کچھ کہا ہے کس انداز میں کہا ہے آپ سنیے کوئی دنگا کرنے اگر آتے ہیں آپ چھوک چاپ رہو ماتھا تھنڈڈڑا ہو بی کل آپ رہے کل کل آپ رہے گا کل کل اس کا گارنا خاصت کا چکران ہم نہیں کرنے دیں گے ایک چکرےٹ بم بھی بہت چھوٹتے ہیں یہاں یہ کو بھیج دیتا ہے سب کو ایرسٹ کر لو سب کو ایرسٹ کرتے کرتے تمہارا دیشی سننا ہو جائے گا ای بات میں رہتا ہے ہم پہ چھوک آسمان چاہتے ہیں سندر آسمان جس کے لیے سوڑ لوگوں نے ایک ساتھ میں رہے گا ہمیں سندر آسمان چاہتے ہیں تو پشمنگال کی مکہ منتری ممتاب اینرجی کو آپ سن رہی تھے اید کے موقع پر منج سے ممتاب اینرجی نے کہا کہ سب کو جیل میں ڈال دیں گے تو دیش ہی سننا ہو جائے گا سی نیوز سی نیوز سی نیوز